اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض اجویری ویٹرنی کلینک اینڈ فارمیسی چوکشا دی برو یہ ایک کیس ہے یہ گئی ہے یہ صبح سے جگہ گیت گریباً رات بارہ بجے سے جگہ رہی ہوئی لیڑ گئی تھی اس سے کھڑا نہیں ہی ہو رہا تھا اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو جائیں دیکھیں ہم سارے اس کا ڈائیگنوز کر رہے ہیں اصل میں اس کو کیا مسئلہ کیا بنا ہے ہم نے اس کی ولوہ بھی کھول کر چک گی یہ بھی اب نارمل تھی اور آنکھ بھی چک گی تو وہ بھی نارمل تھی اس کی آنکھ کی جلی بھی چک گی وہ بھی نارمل تھی ہم نے اس کی جلی کو پینک وائٹ دیکھا شاید ہو ستا ٹریپنوس و میسس کا مسئلہ نہ ہو بلڈ پیرسیڈ کا مسئلہ نہ ہو لیکن آنکھ کا ڈیلا تھوڑا اندر کو دنسا ہوا تھا یعنی کہ اس عمل نے جیسے آنکھوں کو اندر کی طرف کھینچا ہوا تھا جب نے زبان بھی چک گی زبان کو دیکھا تو زبان بھی بہت ٹھیک تھی زبان میں بھی ہم نے دیکھا شاید کوئی ہو سکتا ہے کوئی سوزش بغیرہ ہو یا کوئی ریاکشن بغیرہ یا کوئی فوڈ پازنے کا مسئلہ ہوگا لیکن جب چک گیا تو وہ بھی ٹھیک تھی اصل میں یہ ڈائیگنوز یہ سارے پیرابیٹرز چیک کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کو ہائپو گلائسیمیا کا مسئلہ ہے ہائپو گلائسیمیا میں ہوتا گیا ہے اس میں جانور کی شگر ختم ہو جاتی ہے گلوکوز کم ہو جاتا ہے گلوکوز کی کمی کی وجہ سے جانور کے جسم میں طاقت جو کمی یعنی کہ اس میں جو ہوتی ہے کمزوری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جانور اپنی گردن کو بھی اپنی طاقت کے حسارے سے نہیں اٹھا سکتا چندنے پھرنے سے لڑکھڑاتا ہے اور اتنی زیادہ وکرت محسوس کرتا ہے اگر جانور بیٹھ جائے تو بیٹھے ہی رہتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو جانور کو یعنی کہ فالج اور پیرلائسس اور ساتھ میں جانور کو موت بھی واقع ہو سکتی ہے گلوکوز کی کمی کی وجہ سے نظام دورانے خون میں یہ کمی واقع ہو جاتی ہے کہ خون کی گردش میں بہت زیادہ سوستی ہو جاتی ہے وہ سوستی ہونے کی وجہ سے جانور کے دل میں رکاوٹ جن کے دل کے بند ہونے کی وجہ سے جانور کو اکثر موت واقع ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ پرانا کیس تو نہیں ہے یہ تقریبا پانچ چھ دن سے یہ تھوڑے پٹھے چار افگرہ تو کھا رہی تھی لیکن وندہ وگرہ اس نے چھوڑ دیا تھا لیکن یہ دودھ زیادہ دے رہی تھی دودھ زیادہ دینے کی وجہ سے چھے سے سات یعنی کہ ہم بھی تر سے ڈے لٹر والی ہوتی ہیں اپنا اس کو گڑوی کہہ دیں سات گڑوی تک دودھ دے رہی تھی یعنی کہ دونوں ٹائم کا اٹھارے لٹر دودھ اس کے لئے یہ اٹھارے لٹر دودھ دے رہی تھی لیکن کھال وندہ نہیں کھا رہی تھی یہ اوپر سے کمزور ہوتی چلے گی لیکن دودھ کی مقدار پہلے دن سے زیادہ رکھی لیکن آہستہ آہستہ دودھ بھی بہت تجری کم کرتی گی جب دودھ کم کرتی گی اور سات میں اس کی جسمانی کمزوری بھی ہوتی چلے گی یہ دیکھ ریبز یعنی کہ اور ریڈ کی ہٹی میں جو سکین ہے یہ بھی خوشک ہو گیا ہے اس کتنی زیادہ کمزوری ہو گی ہے اور یہ اپنی گھردن یہ بھی اچھے طریقے سے نہیں روک سکتی یہ گھردن کبھی ادھر رکھ لیتی کبھی ادھر کبھی بیٹھ جاتی یہ دیکھو ہم نے چلا کر دیکھا کب کھڑی ہوئی تو پھر گر گی گرنے سے پھر اپنی گھردن ایک سائٹ پر کر لی اور ہم نے ساتھ میں یعنی کہ یہ ڈریپو بھی لگا دی ڈیکسٹو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اس میں ہم نے فاس فون فوٹی عمل دیا ہم نے کیلشم اس میں ایک سو پچاس عمل دیا اور بی ون بی ٹو بی سکس بی بارا نیرو بیان ہم نے بیس عمل دیا ایم بی وی کام بیس عمل دیا اور نوہ مین ہم نے پچاس عمل دیا یہ ہم انجیکشن دینے کے بعد جب گائے کو کھڑا کیا تو جگہ کھڑی ہوگی اور یہ چلنے بھی لگی اور چلنے پھرنے میں کافیات تک بہتری آگی اور ساتھ میں ہم نے اس کو مینرل بھی شروع کروا دی یہ ویٹا گلڈ سوپر اور باس پرو ٹی سی بی یہ پچاس گرام روزانہ کی طور پر دینا شروع کر دیا اور فاس فون ہم نے فالو اپ کے لیے اندرہ دین کے لیے ہم نے بی بی سیمل دینا شروع کر دیا یہ اب کہے ٹھیک ہے چھارہ بھی صحیح کہا رہی ہے اور دوز بھی صحیح کر رہی ہے اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس کو کوئی رگاور نہیں ہے چلنے بھی بھی اس کو رگاور نہیں ہے جب یہ بیٹھ جاتی تھی پہلے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا اب یہ دیکھو باغری ہے چلنے پھرنے میں کوئی اپنا یہ ڈولا وگرام نہیں کہا رہی لڑکھڑا بھی نہیں رہی چلنے پھرنے میں اس کو کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی